ہومن رائٹس لیبرٹیز اینڈ توشل جسٹیس کی جانب سے گلگنڈا خلا میں ایک پروگرام بینام لیٹر ٹو پرائم منسٹر کے نام سے منقض کیا جس میں تقریباً پچیس اسکولز کے طلبان شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات سے ہندوستان کے وزیر اعلی نرندر موڈی کو واقع کروایا جب آسیر صنیح my name is Aisha Salesman Kahn we are from Alliance International School of ninth grade honorable prime minister I would like to tell you that I had listened the words of your heart now I would like to tell that Merei man ki baat which means the voice of my heart I would like to tell that I am against of NRC and CAA which is CAA is against of موسیقی 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 قرار نزال کیا ہے مجھے سلام کرتے ہیں اس کا تجارہ اپنیان ہے ان شاشتیز بھی ان شاشتیز کیا شاشتیز بھی اندازی کیا سلام کرتے ہیں شکریہ مجھے 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 ہم سے ہائیں گے آجا دی ہمارکے پیچھا ٹھو ہائیں گے آجا دی LRC سے آجا دی CCC سے آجا دی GKC آجا دی آجا دی ہی ہائیں گے آجا دی ڈانڈی پاری آزادی ہم ریکی ہیں گا آزادی سی دبرے سے آزادی ناچی سے آزادی پیاری پیاری آزادی ہر بچہ مانگے آزادی جوڑ سے بولو آگا آزادی جوڑ سے بولو آگا آزادی جوڑ ہوں All India Constance of Women Rights, Liberty and Social Justice میں آمیر علی خان جوائن سیکریٹی آف تلنگانہ اسٹیٹ آج ہم جو اسے سکل کیمپیننگ پروگرام رکھے تھے اور write to CM لیٹر اور دوسرا جو الحمدللہ یہ پروگرام جیسے سیکسیس فول گیا ہمارا All تقریباً 22-25 schools جو ہمارے ساتھ اس پر پارٹیسیپیٹ کرے اس میں بچیاں بھی ہے وائج بھی ہے سب سارے چیزیں مل کے جی نئی چیز یہ تھا کہ ہم جو ہم جو سو ناری لیٹر کامپیشن لکھے تھے کامپیشن جو ہے وہ مناخت کیا جائے لیٹر آئیڈنگ کامپیشن میں تھا لیٹر ٹو مسٹر پرائم منسٹر جہاں پہ بچوں نے اپنے دل کے جو احساسات ہے وہ پردان مندری جی کو ظاہر کیا ہے ایک نئی چیز جو یہاں پر ہوئی ہے کہ تقریباً ساڑھے ساتھ سو بچوں نے اس طرح سے لیٹر لکھا ہے مانو وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھارت کے سنویدان کی پرستہ بنایا یعنی پریامبل آف دا انڈین کانسٹیوشن ریمائنڈ کر رہے ہیں تو یہ بچوں کے اندر والی فیلنگ ہے جو بچوں نے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے تو آئی ٹنگ آمیر علی خان صاحب نے یہ یقین دلایا کہ یہ لیٹرز ہے وہ پرائم منسٹرز آفیس کو پوسٹ کیے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے من کی بات پردان مندری جی کے من کی بات تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے اور دوسری چیز ہمارے من کی بات الیکویشن کامپیٹیشن نے بھی بچوں نے اپنے احساسات کو ظاہر کیا ہے ہو سکتا ہے گھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر جو پراب پڑھ رہا ہے ان کے اوپر جو اثر پڑھ رہا ہے یہ جو ایجیٹیشن ہو رہے ہیں جی نیو کے جو حادثے بچوں کے اوپر جو احساسات کا ایک دوچھار ہوئی ہے تو ان کے فیلنگز کو بچوں نے ایکسپریس کیا ہے تینکیو سو مچ آج جو پورگام جناب آمر علی صدارات نے منقض ہو آئے ہیں یہاں پر بہت بہتر رہا اور سکسیفل رہا ابھی بھی نیرندہ موڈی سمجھ جاؤ بچوں سے تو کم سے کم صدر جاؤ آلی جناب معزز آنے جلسہ اور میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے من کی بات تو ان اشار کے ذریعے میں اپنے من کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ٹوٹ کر آئینہ ہستی سے بکھر جانے کا ڈر ٹوٹ کر آئینہ ہستی سے بکھر جانے کا ڈر سبز پتوں کو بشاقوں سے اتر جانے کا ڈر کس قدر متضاد ہے یہ زندگی کا فلسفہ کس قدر متضاد ہے یہ زندگی کا فلسفہ روز جینے کی تمنہ روز مر جانے کا ڈر تعلیم کا حاصل مذہبی اور فرق وارانہ تعصف ہر کس نہیں مذہب جو کہ صرف اور صرف انسان کو اچھا ہی سکھاتا ہے اسی نام سے ہر برا فیل کیا جا رہا ہے چھپیس جنوری انیس سو کے پچاس کو جمہوری دستور نافذ کیا گیا ہمارا دستور جو کہ دنیا کا ایک نادر دستور ہے شہریوں کو بنیادی حقوق عطا کرتا ہے آزادی اور انصاف کا علم بردار آزادی اور انصاف کا علم بردار ہے اور انہیں مذہبی آزادی دے کر ہر مذہب کو احترام کیا گیا ہے ہمارا دستور ہمیں بھائی چار کی ایک جہتی اور ویسے کا تحفظ سکھاتا ہے دستور قومی جھنڈے اور قومی ترانے کی عزت کرنا سکھاتا ہے دفعہ اٹھاویس تینٹیس کے تحت بغیر تشدد کے ساتھ آزاد زندگی گزار سکتا ہے دفعہ تیویس اور تیس کے تحت تعلیمی حق کی اجاگر کر سکتا ہے آج ہمیں کیا ہو گیا ہے شہادت کی موت کو ترسنے والے لوگ پیدائش کے کاغذات پر علج گئے ہیں سر ہتیلی پر رکھنے والی قوم ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ گئی ہے یہ حکومت کے نئے نئے بیانات اور خانون نے سب کا چین چھین لیا ہے معصوموں اور بے گناہوں کی جانے ضائع ہو رہی ہے شر پسند اناثر کھلے ہم گھومتے ہوئے ملک کا امن برباد کر رہے ہیں جمہوریت کی کامیابی کا دارو مدار اور عوام کی تعلیم یافتہ ہونے پر ہونے پر تانسر ہے آج بہترین سیکیولر دستور کے تدوین کا ناکام ثابت ہو رہی ہے آج عوام کی بہترین دہن سازی کرتے ہوئے بیدار کرنا چاہئے بس ان اشار کے ساتھ میں اپنی میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا جب کبھی چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہلِ چمن پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں جائہن شکریہ ورمان رائٹس کمیشن کی طرف سے جو لیٹر آئنگ کامپنیشن ہوا ہے اس کا میں بہت ہی ویلکم کرتا ہوں ہمارے داکٹر شفید اندین صاحب نے جو پروگرام کیا ہے وہ بہت ہی ضروری پروگرام ہے کہ ہم بچوں کی طرف سے ہمارے من کی بات بھیجی جائے گی ہمارے رائٹسٹر صاحب کو بہت ہی ضروری ہے اسپیشلی جو یہاں پہ ہی نظر کوکس رکھا ہوا ہے ویر دا مائنڈ اس بداوٹ ویر ہمارے اپنے بچوں کو ایک سولجر اور ایک سینک کی طرح پریٹیئر کرنا بہت ضروری ہے اور اسی لئے میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں ایم ویری آرنر کی میرے کو داکٹر آشیس چوہن کنسلٹنٹ اپولو یہاں پہ بلایا گیا ہے کہ وہ حاصلہ افضائی کے لئے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ زندگی میں بہت ضروری ہے اپنے خیالات کو رکھنا اور اپنے چوائزز کو بنانا یہ جو دیش ہے وہ آپ کا میرا ہے اور اس زندگی میں ہمارے جو اس دیش کے لئے کر سکے لئے بہت ضروری ہے بہت قرآنی کہاوت ہے کہ آسک نوٹ what country has given for you or what country has done for you آسک what you have done for the country آج یہی بچوں کے خواہرہ ہم اپنے پرائیمیسٹر کو لکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے May God bless May congratulate Safeddin صاحب and all the organism very good luck with this program and may God use them more and more for his glory and اس دیش کے لئے وہ اور بھی آگے تک جا سکے May God bless you Thank you आप देखते रहें आप आप रहें हर खबर से बाखबर जब तक के लिए दीजिए सबाफरिन को इजाज़त अलाफिस जहें